السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو ما یوٹیوب ورڈ آج ہم بات کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس نے لائک کیجئے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیں جی ہم بات کرتے ہیں اگر آپ سب جانتے ہیں عزیزہ خانہ نے الف کو چھوڑ لیے لیکن اپنے انتقام کو نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے ارسلان بے حویلی میں سب ہی لوگ بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں کہ آخر عزیزہ ایسے کیسے کر سکتی ہے سب اپنے اپنے سوچوں میں گم ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شکران اسمہ سے کہتی ہے مجھے نہیں پتا یہاں کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے کہ جیسے تمہاری مرضی وہاں سے چلی جاتی ہے شکران انہیں سوچوں میں کھڑی تھی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عزیزہ بیگم اپنے کمرے میں آ جاتی ہے وہ ایلف کی باتوں کو لے کے بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے جب ایلف نے کہا تھا کہ دادی جان آپ کا انتقام چھوڑ دے مجھے نہ چھوڑے یہ ساری باتیں سن کے عزیزہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے جیسے عزیزہ بیگم ڈپریکشن میں چلی جاتی ہے عزیزہ بیگم کو اپنے ماضی کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں عزیزہ بیگم رو رہی ہوتی ہے اپنے کپڑوں کو چینج کاری ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کارا سب مجھے ہی قصور ہوا سمجھتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کسی کو نہیں مارا میرے روح کے زخم کوئی بھی نہیں دیکھتا میں نے چار لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا میں قاتل نہیں ہوں میں ظالم نہیں ہوں میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن میرے میں اور حمد نہیں ہے کہ میں کسی اور کو دفناؤں کسی اور کو مرا ہوا دیکھوں یہ لوگ مجھے پسان نہیں کرتے مجھے پتہ ہے لیکن اللہ تو تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں اندر سے جلی ہوں یہ لوگ نہیں جانتے لیکن تو تو جانتا ہے عزیزہ بے گم رو رہی ہوتی ہے اور اپنی شکایتیں اللہ سے کہا رہی ہوتے کہتے ہیں انہوں نے میرے روح اور میرے جسم کے زخم نہیں دیکھے میرے دل میں کیا ہے یہ نہیں جانتے اسماں پیچھے سے آ جاتی وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو دفنایا نائی میرے پاس اب میں کوئی بھی نہیں ہے میری کوئی بھی قبر نہیں ہے میں نے ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو دفنایا کتنے کوئر دفناوں گی یہ مجھے نہیں پتا وہ رو رہی ہوتی ہے ارتجاج کر رہی ہوتی ہے کہتے ہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا میں اتنی ظالم ہوں کیا تم نے ہی دیکھتا کہ میں نے کتنا مشکل ٹائم گزارا اسے باتیں کر رہی ہوتی ہے روتی جا رہی ہے اسماں عزیزہ بیگم کی یہ باتیں سن کے رونے پر لکھ پڑتی ہیں کیونکہ وہ عزیزہ بیگم کے سارے رازوں سے جانتی ہے عزیزہ بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا میں ہر روز نہ میرا باپ ہے نہ میری بہن میرے سارے پیارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں انہیں دیکھ نہ سکی ان کے غم کو منع نہ سکی اس طرح عزیزہ بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں یا اللہ تو اور میرے کے اتنے امتحان لے گا میں نے کتنی مار اپنے امتحان لیا میرے روز زخمی ہو چکی ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں سمتا کوئی بھی نہیں جانتا کسی کو بھی نہیں معلوم عزیزہ خانم کو نہیں جانتا عزیزہ خانم کی زندگی نہیں جی سکتا کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا میرے خدا تو تو مجھے جانتا ہے مجھے دکھاؤ میں اور کتنی مجبور ہوں کوئی بھی نہیں جانتا عزیزہ خانم کی کمر کو دکھایا جاتا ہے جو جلنے کے نشان سے بھری ہوتی ہے عزیزہ خانم کی حالت بہت بوری ہے تو اسماہ کو کہتے ہیں اسماہ تم تو مجھے سمجھتی ہے میں نے تمہیں بھی بہت سی تکلیف دی لیکن جو کچھ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اسماہ کیا تم مجھے سمجھتی ہو تو مجھے سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گے لیکن آپ خود کو سمجھا لیں عزیزہ خانم کی حالت بہت بوری ہوتی ہے اسماہ انس کو سہارا دیتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ سب کچھ گزر جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شکران اپنے روم میں ہوتی ہے دیان و میران کے لیے بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے میران وہاں پہ واپس آ جاتا ہے شکرانوں سے دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر جی میران کو اپنی دادی کی اس رات والی باتیں یاد آتی وہ اچانک سے اپنی شکران کے گلے لگ جاتا اپنی نانوں کے گلے لگ جاتا وہ اسے تسلیح دیتا ہے کہتا ہے شکر ہے میرا بیٹا میرے پاس آگئے میں کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ حمیلی میں سب لوگ کیسی باتیں کریں عزیزہ بیگم نے کیا کرے وہ کس انتقام کے بارے میں لگتا ہے تمہیں استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوئے عزیزہ خانم کیا چاہتی ہے کس انتقام کی باتیں ہوئی میں نے دلشاد کا نام سنا تو میران کہتا ہے وقت تن پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا لیکن اب ہم چلتے ہیں شکران کہتے ہیں جاؤ میرے بچوں خوش روجہ مہاری خوشی اس میں میری خوشی میران اور ریان وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں شاہ دوگڑو حویلی میں دکھایا جاتا ہے حارون حویلی واپس آتا ہے تو یاریم اسے دیکھ کے پرشان ہو جاتے کہتا ہے یہ پھر آ گیا لیکن پھر ملائک کے باگتی باگتی وہاں پہ آتی ہے اور جہان اور اندان کو کہتے ہیں آپ کو نسو بلا رہے ہیں سب ہی حویلی والوں کو اگھٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آ رہی ہوتے ہیں یاریم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے میں لیکن کچھن میں چلی جاتی ہے تو حارون کہتا ہے آپ لوگ جائے میں یہیں پھر آپ کا انتظار کروں گا کہتے ہیں نہیں تم بھی ساتھ چلو کہتے ہیں نہیں یہ آپ کا فیملی کا میٹر ہے یہ نسو صاحب کچھ خلص سمجھے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اب تم بھی ہماری فیملی کا حصہ جہاں حارون جان بچ کے مسکر لگانے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے پھر اندان ان حارون میں ان کے ساتھ چلے جاتا ہے یاریم یہ سب کچھ دیکھے بہت زیادہ غصہ ہوتے کہتے ہیں یہ شخص پتہ نہیں کون سے آگے پھر نسو کو دکھایا جاتا ہے نسو صاحب کو اگٹھا کرتا ہے آزاد، آلف، حارون، یاریم، ہندان جہان سبھی لوگوں ہم موجود ہوتے ہیں تو جی نسو کہتا ہے جی میں نے میرا میں نے آزاد اور آلف کی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا میں سیلیبریٹ کروں گا اس پر ایک بہت عظیم و شان دعوت کے اتمام کروں گا سبھی لوگوں کو وہاں پر بلاؤں گا سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر بھئی میری پوتے کی شادی ہے ہندان یہ سن کے زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو چاہتی ہیں کہ بھئی ان دونوں کی جتنی جلدی اور طلاق ہو جائے لیکن نسو کہتا ہے بھئی میرا یہی فیصلہ شادی ہے پھر دیکھتے ہیں جی یہ بات سن کے پرشان ہو کہ وہاں سے چلی جاتی ہے جہان سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے باپ کو پھر ہم دیکھتے ہیں جی آزاد ایلف کو سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں اگر برا لگا تو ایسا کچھ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جیسے ان کی خوشی پھر آزاد بیچ بیچ میں سے خوش ہوتی ہے لیکن اوپر سے شو نہیں کرتی پھر جی آزاد اپنے روم میں چلا جاتا ہے پھر دیکھاتے ہیں جی ہندان کوشش کر رہی ہے تمہاری دادی زندگام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب آزاد کی جان کو خطر ہے آزاد یہ پیچھے سے سن لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب بھی ہندان طلاق کی بات کرتی ہے تو آزاد پیچھے سے سن لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کس طرح سبادے کر رہی ہیں آپ کس طرح کی عورت آپ اس کی حالت کو نہیں دیکھ رہی ہیں آپ دن جلدی ایسے کسی باتے کرتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے آزاد تو بہت زیادہ غصہ جاں نسو آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوا پھر دکھایا ہے نسو وہاں سے چلا جاتا ہے سبھی لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں حارون کہتا ہے میں یارین کو بائے لے کے جاؤں لیکن حارون یارین کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا میں یہیں پہ کافی بنا لیتے ہیں سبیں مل کے پیئیں گے حارون کہتے ہیں چلے میں اس کی مدد کرنے کے لیے نیچے جاتا ہوں پھر اندان کو جہان کہتا ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تم یہ کرو لیکن اندان کہتی ہے میں طلاق لے کروں گے پھر دکھایا چاہتا ہے عزیزہ خانم کو انفیقی کال آتی اسے بتاتی ہے جی میں نسو ازاد کی شادی کی دعوت دینا چاہتا ہے اور فارما اس پر دینا چاہتا ہے بہت بڑی دعوت ہوگی عزیزہ خانم کہتی ہے کہ نسو تم ایسے کیسے کر سکتے ہو میری قبر کے اوپر میری پوتی کا شادی سیلبریٹ کرنا چاہتا ہے میں تم ایسے نہیں کرنا چاہتا ہے میرے مرے ہوئے مقام پر میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی یہ تھی آج کی اپیسوڈ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہر جائے کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے کہ ہر روز میں آپ کے ساتھ سہر جائے کی سٹوری شیئر کرتی رہوں با بھائی موسیقی 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 موسیقی